بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے وقاس آبید اور آپ دیکھ رہے ہیں کیریشنی یوٹیوب چینل یا سا کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس چینل کو پر جو بھی لیٹس نیوز آتی ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہم کوالٹی وڈیو کے ساتھ ہم آپ کو نوٹیوکیشن بھی دکھاتے ہیں اس سے پہلے جن بچوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی لیٹس نیوز آئے ایڈیوکیشن کے حوالے سے آپ کو فورم مل جائے اس وڈیو کے اندر ہم دو تین باتیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے بہت ہی اپورٹنٹ جو اپ ڈیٹس آئی ہیں ایڈیوکیشن کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ سپیشل ایکزیم آپ کو پتا ہے جو جن بچوں نے انٹر کا دیا تھا اس کے ریزلٹ کی جو ڈیٹ ہے اس کا جو افیشل نوٹیفیشن ہے وہ آ چکا ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو آپ نے پیپر دیئے تھے سپیشل ایکزیم کے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کب آئے گا اور نمبر دو ایٹری کا جو شیڈول ہے وہ بھی آ چکا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس بور کا جو ایٹری کا شیڈول ہے وہ آ چکا ہے اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ کون سی ہے تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے جب آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے وہی باتیں جو ہیں آپ کمنٹ کے اندر پوچھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آج جو ہے اس ویڈیو کو پورا ویزر کا لے انشاءاللہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اور مکمہ رہنمائی بھی آپ کو مل جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس کس بور کا جو ہے وہ افیشل طور پر انہوں نے نوٹیفیشن جو ہے وہ دے دیئے ہیں اور میٹری کا جو ہے وہ شہدود آ جکا ہے تو سب سے پہلے میں نو بورڈ کی بار کروں گا پنجاب کی اس کے بعد باقی بورڈ کیوں میں بار کروں گا پنجاب کے اندر ٹوٹل نو بورڈ ہیں جس کے اندر آتا ہے بہاور بورڈ بورڈ ڈی جی خان بورڈ فیصلہ باد گجرہ مالا ملتان راول پنڈی سائیوار سرگودہ لہور بورڈ شامل ہیں ان سارے بورڈ نے اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر نوڈیفیشن دے دیئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نو بورڈ کی میں نے بات کی ہے اس کے چھے تین دو سار اکیس کو آپ کے پیپر سٹارٹ ہوں گے نوڈیفیشن کے مطابق بورڈ کے آپ بورڈ کی ویب سائٹ جو ہے وہ وزڈ کر سکتے ہیں وہاں بھی نوڈیفیشن آویلیبل ہے اور آپ سکرین کے اوپر بھی نوڈیفیشن دیکھ سکتے ہیں اور جو اس کی داخلہ بیجنی کی ڈیٹ ہے وہ سولہ گیارہ دوزار بیس سے لے کر دس بارہ دوزار بیس تک ہے اور ڈبل فیز کے ساتھ گیارہ بارہ دوزار بیس سے لے کر اکیس بارہ دوزار بیس تک ہے اور تین گناہ فیز کے ساتھ بائیس بارہ دوزار بیس سے لے کر انتیس بارہ دوزار بیس تک ہے یہ میں بات کر رہا ہوں جو پنجاب کے نو بورڈ ہیں ان کی اب میں بات کرنے لگا ہوں فیڈل بورڈ کی اس کے ابھی جو شیڈول ہے میٹرکہ وہ بھی آ چکا ہے آپ ان کی ویب سیٹ افیشل وہ بھی وزر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ آپ وہ بھی وزر کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے ویب واضح طور پر جو نوٹیفیشن ہے وہ دے دیا ہے آپ سکرین کے اوپر بھی فیڈل بورڈ کا نوٹیفیشن دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا وہاں سے ابھی جتنے بھی میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو نوٹیفیشن دکھاؤں گا ان سب کے لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گے وہاں پہ کلک کریں گے آپ نوٹیفیشن کو خود پڑ سکتے ہیں کہ فیز کتنی ہے اور کون سی لاس دیڈ ہے تو سب سے پہلے آپ سکرین کے اوپر جو دیکھ سکتے ہیں فیڈل بورڈ نے دو نوٹیفیشن دیئے ہیں ایک انہوں نے دیئے ہیں جو سکول جو مذہور شدہ سکول ہیں انسیٹیوٹ ہیں پاکستان کے اندر ان کا نوٹیفیشن دیا ہے اس کے علاوہ جو فیڈل بورڈ سے مذہور شدہ سکول باہر کنٹری کے اندر ہیں اور ورسی ہیں ان کا بھی انہوں نے نوٹیفیشن دے دیا ہے اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اس چینل کو جو ہے وہ آپ ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ اس کے اوپر جو بھی لیٹس میوز آتی ہیں فوراں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور فہم آپ نے کس طرح ڈاللوڈ کرنا ہے کس طرح داخلہ بیجنا ہے وہ بھی میں اس کی ویڈیو مکمل بنا کر اس چینل کے اوپر آپ کو اپلوڈ کر دوں گا وہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو جو ہی اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو فوراں مل جائے گی اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جو سپیشل اگزیم کے حوالے سے جو سیکنڈ ڈیئر کا جو سپیشل اگزیم ہوا تھا پنجاب کے اندر اس کا جو ریزلٹ کی ڈیٹ ہے وہ بھی آ چکی ہے اس کا یہ افیشل نوٹیفکیشن جو ہے سکننگ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ملتان بورڈ نے دیا ہے یہ نو بورڈ کے لیے یہی ڈیٹ ہے پنجاب کے جو نو بورڈ ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں نام لے کر ان کا ریزلٹ جو ہے وہ ایک ہی ڈیٹ کو آئے گا مجھے آئی وی سی سی کا نوٹیفکیشن جو پہلے آئے تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اب جو تازہ تری نوٹیفکیشن آیا ہے ملتان بورڈ کی طرف سے انہیں دوالہ طور پر کہا ہے کہ پنجاب بورڈ کمیونٹی آف چیئر پرسنس کے فیصلے کے مطابق انٹر پارٹ سیکنڈ سپیشل امتحان کوروڈ نائنٹین دوزار بیس کا نتیجہ جو ہے وہ چھبیس نومبر دوزار بیس بروز جمعیرہ کو جاری کیا جائے گا تو چھبیس جو ہے یہ نومبر آ رہا ہے اس کو جو ہے پنجاب کے نو بورڈ کا ہرزیل جو ہے سیکنڈ ڈیئر کا وہ آ جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں میٹرک کے حوال سے میٹرک کے جو پیپر ہیں آپ کو پتا ہے کہ ستاران طریقوں جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے تو اس کے جو ہے مارکنگ جو ہے وہ پیپر چیک کرنے کی جو صورتی حال ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے انشاءاللہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ میٹرک کا شڈول جو ہے وہ بھی آ چکا ہے تو میٹرک کے شڈول کے نوٹیفکیشن کے مطابق جو لاس لیٹ ہے سنگل فیس کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کے آج پاس جو ہے میٹرک کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی آ جائے گا کیونکہ اس میں جن بچوں نے اگر نمبر کام آئے انہوں نے افرومنٹ کرنا ہوا انہوں نے بھی داخلہ بیجنا ہے اگر خزانہ خاصتہ کسی کی سیپلیمنٹری جو ہے سیپلی آ جاتی ہے تو انہوں نے بھی اس اگزیم میں داخلہ بیجنا ہے تو انشاءاللہ بورڈ جو ہے آپ کے لیے جل سے جل جو ہے ریزلٹ جو ہے اس کا اناؤنس کر دے گا فائنل ڈیٹ ابھی تک جو ہے وہ بورڈ نے حتمی اس کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا کہ میٹرک کی سیپلیمنٹی کا ریزلٹ کب آئے گا لیکن انشاءاللہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ دسمبر کے سیکنڈ ویک کے اندر جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور جب یہ ریزلٹ کی فائنل ڈیٹ آئے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ فوراں شیئر کریں گے تو اس سے پہلے جن بچوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی لیٹس نوز آئے ایڈیوکیشن کے حوال سے فوراں آپ کو مل جائے اب نہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ